why we are talking about India why we are talking about India آپ یہاں پہ مجھ سے بات کر رہی ہیں انڈیا کے بارے میں why we are no talking about Pakistan بھارتی خلائی ایجنسی آئی ایس آر او کی بہت بڑی کامیابی ہے دوہزار پچیس میں بھارت کا گگن یان چار گگن ویروں کو لے کر انترکش میں پہنچے گا گروپ کیپٹن پرشانت بالکرشن نائر کیوں انڈیا سمجھتا ہے کہ یہ واپس یہ جائیں گے اس فیس میں واپس آئیں گے اتنا خرچہ کیوں کرنا چاہتا ہے گروپ کیپٹن اجت کرشن پبلک سے بات کریں گے کہ ہم بھی تو سپارکوں کے نام سے ایک سپیس اجنسی رکھتے ہیں ہمیں بھی بہت کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے جذبہ بہت ہے گروپ کیپٹن انگت پرطاب انڈیا ہے نا وہ سوفٹوئر بیچ کے اتنا پیسہ کمارا ہے جتنی ہماری ٹوٹل پاکستان کی جی ڈی پی نہیں ہے وین کمانڈر شبانچو شکلات اور آج دیکھئے کر گیا ہے سولر مشن لانچ کیا ہے ہر ملک کے ساتھ وہ مذہب کو ایک طرف رکھتے ہیں وہ پہلے ٹریڈ کرتے ہیں امریکہ نے منع کیا بھئی آپ نے رشتہ سے پیٹرول خام تیل نہیں لینا انہوں نے کہا تم کون ہوتیوں ہمیں بتانے والے ہم وہی کریں گے جو ہمارے قوم اور ملک کے لیے بہتر ہیں ہمیں ایسا لیڈر چاہیے جو ہماری عوام کے لیے سوچے ہمارے ملک کے لیے کچھ کرے کچھ ڈیویلپمنٹ کرے پلوں سے بھائی پیٹ نہیں بھرتے مذہب سے الگ ہو کر جب تک ہم نہیں نکلیں گے کام نہیں کریں گے ہم اپنی قوم کو قوم کا مطلب ہوتا ہے ہم جتنے پاکستانی ہیں جتنے بھی اس ملک میں بسنے والے لوگ ہیں وہ سب ہماری قوم ہیں ہمیں قوم کو ڈیویلپ کرنا ہے پاکستان کو ڈیویلپ کرنا ہے جب موڈی نے کیا کیا اس نے اپنے ملک کو ڈیویلپ کیا آج پوری دنیا میں اپنے شریف اور اس نے ڈیویلپ کیا ہے ہم لوگ ادھر مذہب کے نام پر جو ہے وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں اور مذہب کے نام پر ہم کارڈز کیلتے ہیں یوز کرتے ہیں اور یہی پر ہم اسی میں سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا اچھرا بازار میں مذہب کے نام پر سب نے دیکھا وہ تماشاں اور اس سے ہماری کتنی بیستی ہویا پوری دنیا میں پورے انٹرنیشنل میڈیا پر یہ خبروارے لوگ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو تھی پڑا لکھا جاہل پاکستان پاکستان اگزیکلی تو میں تو یہ سمجھتا ہوں جیسے آپ بتا رہی ہیں اگر اس اس سینریو میں دیکھا جائے تو انڈیا نے بہت کام کیا ہے ہم سے بہت زیادہ اوپر کام کیا ہے میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو اس بات کے لیے کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے اس اس ٹریک کو پکڑا تھا انہوں نے پاکستان کو مستقیم کیا تھا انہوں نے پاکستان کو ایک درجہ دیا تھا انہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا تھا لیکن اس کے ساتھ جتنے بھی ہمارے ہمسائے ممالک تھے اور جتنے بھی انٹرنیشنل ممالک جو دوسرے کنٹریز تھیں سب کے ساتھ اس کے تعلقات جو تھے وہ انہوں نے ڈویلپ کیے تھے یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی کنٹری کو صحیح دیکھیں اور دوسروں کو آپ الزام لگاتے ہیں ہمارے ملک میں ٹریڈ ہی نہیں ہوتی ہمارے ہم اتن بدقسمت قوم ہے اتنی بدقسمت قوم ہے قسم سے رونا آتا ہے اپنے ملک کو دیکھ کر ہمارے جتنے بورڈر لگتے ہیں افغانستان کے ساتھ ایران کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ ہماری کسی کے ساتھ نہیں بنتی ایکزیکٹلی ایسے ہی ہے اور دیکھیں سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس نے بڑی خوبصورت بات کی اس نے کہا تھا آپ بم دے رہے ہیں اپنی قوم کو ہم اپنی قوم کو کلم اور پینسل دے رہے ہیں اور اپنی قوم کو ہم تیکنالوجی دے رہے ہیں تو وہ تیکنالوجی د دنیا نے دیکھی ہے کہ آج انڈیا چاند پر ہے گگنیان مشن ہے جو کہ انڈیا کا کہا جا رہا ہے فرسٹ ہیمن سپیس فلائٹ پروگرام ہے کہا جا رہا ہے کہ اس کے حوالے سے جو ازرو ہے اس کے سینٹرز کے اندر یہ بڑی تیاری ہو رہی تھی اور یہ پلان تھا دوہزار چوبیس پچیس میں کبھی بھی اس کو لانچ کیا جا سکتا ہے اور یہ جو لوگ ہیں چار جو لوگ ہیں یہ رشیہ کے اندر not in امریکہ in رشا آپ آپ کو بتا چلیں ہم انڈیا کیوں strategic autonomy کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنا فرسٹ ہیمن سپیس پروگرام لانچ کر رہا ہوں فلائٹ پروگرام لانچ کر رہا ہوں not with the support of the United States with the support of the Russian Federation اور وہ جان بوجھ کے یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہمارے رشیہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات دو ایک دن پہلے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا تھا کہ رشیہ اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں ان کے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ دونوں ملک جو ہیں وہ they have been at odds with each other برحال اینی ہو یہ رشیہ کے اندر ایک long تربیت انہوں نے لیے ایک سال کی اور اب سنیں یہ کہ یہ واپس آگئے ہیں اور نرندرہ موڈی صاحب جو ہیں بھارت کے وزیراعظم انہوں نے دو تین پروجیکٹس بھی اس حوالے سے جو ہے وہ لانچ کیے ہیں اب کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک جسے کہنا کہ کئی سو کروڑ کے پروجیکٹس ہیں یہ ریسنٹلی انہوں نے تین پروجیکٹس لانچ کیے ہیں ایک تو they are دا سپورٹ کر رہا ہے sponsor کر رہا ہے اب یہ ہے کہ basically اس کا largely مقصد کیا ہے اس کا پہلا مقصد یہ ہے to join the elite club یہ جو گگیان پروجیکٹ ہے یہ کسی اس کی demonstration what does انڈیا want to tell it's a question na کہ if a country has a space human space program تو why کیوں human space flight کی capability انڈیا چاہتا ہے اور چار بندوں کو بھیجنا چاہتا ہے ہے نا ایک question اور یہ جو ہے وہ کیوں انڈیا سمجھتا ہے کہ یہ واپس یہ جائیں گے اس پیس میں واپس آئیں گے اتنا خرچہ کیوں کرنا چاہتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا wants to do it for to join the elite club یہ elite club ہے جس کو انڈیا join کرنا چاہا رہا ہے اور اس حوالے سے یہ باتیں کافی چل رہی تھی کہ انڈیا جو ہے particularly Asia کے اندر is in a competitive competition لے کے آ رہا ہے China کے against اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی ابھی جی جیسے for example یہ بھی بات چلی ہے کہ 2030 سے پہلے انسان کو چاند پہ بھیجنا چاہتے ہیں China بھی اور انڈیا بھی اور انڈین space research organization جو ہے انہوں نے اس پیپر کافی کام بھی کیا ہوا ہے جیسے چندریان تین جو ہے جس نے چاند کے جو ساؤتھ پول ہے اس پہ لینڈنگ کی تھی پھر ایک solar observatory launch کی انڈین یہ چیزیں مسلسل چل رہی تھی کہ یہ program بھی انڈیا نے launch کیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بارہ space mission بارہ مہینوں میں یہ سارے جو ہے وہ یہ build کیے جا رہے ہیں اور کچھ ہوں گے تو لگتا تو یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ انڈیا wants to join the elite club that is the first thing جو انڈیا کے لیے important ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بارہ space mission بارہ مہینوں میں یہ سارے جو ہے وہ یہ build کیے جا رہے ہیں اور کچھ ہوں گے تو لگتا تو یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ انڈیا wants to join the elite club that is the first thing جو انڈیا کے لیے important ہے اس کے بعد کیا ہوگا انڈیا تاری بات ہے ایک messaging دے رہا ہے western world کو اور نریندرا موڈی کو اس چیز کی سمجھ آگئی ہے کہ اگر ہم دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے یا دنیا کے سامنے اپنے آپ کو لے کی جانا ہے تو دن اس پہ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی موسیقی موسیقی